ہیلو ایوری ورن آپ سبی کا دین اپنے سواگت ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے بائیگرافی آف سری جگدیس لالہوجہ لنگر بابا دوستو سری جگدیس لالہوجہ جی کو لنگر بالے بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے پیچھے کارن یہ رہا کہ انہوں نے لنگر کے لیے اپنی پوری جندگی کے جو بھی مطلب ارننگ تھی کمائی ہوئی جو بھی سمپتی تھی اس کو بیچ دیا لنگر کرنے کے لیے صرف آج کے سمیے میں اس طرح کا صبح بہت کم دیکھنے کے لیے ملتا ہے یا پھر یہ بھی کہے کہ مطلب دیکھنے کے لیے ملتا ہی نہیں ہے کوئی بھی ویکتی اپنا ایک روپے نہیں دے گا کسی چیز کے لیے پر انہوں نے کہا کہ اپنی پوری جندگی پر کی سمپتی تک کو بیچ دی لنگر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچے کے جنم دن پر شروعات کیا تھا لنگر کرنا اٹھار سال کا جب ان کا بچہ ہوا تو ان کے جنم دن پر کرنا شروعات کیا اور اس کے بعد یہ اب تک تیس پینتیس سال ہو گئے ان کو لنگر کرتے ہوئے اور اب بھی ایک بھی دن ان کا ہالیڈے نہیں ہوتا کہ میرا آج آف ہے ٹھیک ہے آج میں لنگر نہیں کروں گا تو الگ الگ جگہ جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کھلاتے ہیں روز لگ بگ دھائی تینہ جار لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں ٹھیک ہے الگ لگ طریقے سے مدد کرتے ہیں تو دوستو آج ان کی ہم بائیگرافی کو کور کرنے والے ہیں اور ریزن یہ ہے اس کا کور کرنے کا کہ میں نے ایک پلیلیسٹ اسٹارٹ کیا جس کا نام میں نے دیا ہے انسین ہیروز آف انڈیا اس کے اندر میں ہمیں ایسے ایسے وقتیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا آج کے جو سماج ہے اس سے ایک دم وپریت ان کا ہو رہا ہے پورا سو بھاو رہا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے سماج کے لئے کچھ اچھے کارے کیے ہیں تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے جو سبھی لوگوں کے لئے بہت زیادہ لرننگ لیسنس ہونے والی ہیں ان سبھی کے اندر میں تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو دوستو آپ مجھے فیس بک ٹیوٹر انسٹاگرام پہ فولو کر سکتے ہیں ویشو جی ترنب کے نام سے میری آئی ڈی سبھی جگہ پہ ویلیبل ہے تو آپ جائیے وہاں پہ یہ مجھے اس آئی ڈی سے فولو کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ اور ڈسکریپشن میں بھی لنک دیا ہوگا تو وہاں سے بھی جا کے فولو کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کوشن ہو کچھ بھی سجیشن ہو کسی ویڈیو کو بنوانا چاہتے ہو ٹھیک ہے کوئی ویڈیو ہو آپ کے پاس لرپک ہو تو آپ مجھے سجیس کر کے دے سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو تو دوستو سب سے پہلے میں بات کروں سری جگدیس لالہوجہ جنہیں ہم لنگر بابا کے نام سے جانتے ہیں تو ان کا سب سے فیمس جو نام رہا لوگ پیرے نام جن کے اسے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں تو لنگر بابا کے نام سے یہ جانے گئے ٹھیک ہے اپنے آس پاس میں کہیں پہ بھی یہ لنگر بابا کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھارت کے چندگڑ سے آتے ہیں پنجاب چندگڑ سے آنا جانتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر میں بات کروں بھارت کا ایک سماجی کارے کرتا کے طور پر ان کی مطلب چھوی بنی ہوئی ہے کہ ایک سماجی کارے کرتا ہے کیونکہ یہ بھوکھے کو کھانا کھلاتے ہیں ٹھیک ہے لنگر کرواتے ہیں اس طرح سے گریبوں کو اور جو بھوکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھوجن دینے کے لیے مطلب جانے گئے بھوجن دیتے ہیں ٹھیک ہے سماجی کارے کرتا کارے کے لیے یوگدان کے لیے ٹھیک ہے سماجی کارے کرتا مطلب جو بھی یہ سماج کے اندر میں اچھے کارے ہیں اس کے یوگدان کے لیے ان کو دوزار بیس میں بھارت کے چوتھے سروچ ناغرک پروسکار پدمسری سے سمانت کیا گیا ٹھیک ہے جو پدمسری ایوارڈ ہے وہ دیا گیا لنگر والے بابا کو 2020 کے اندر میں راشت پدی دوارا اور اسی سال دیا گیا ہے دوستو ٹھیک ہے پارمبک اگر جیون کی بارے بات کرو کہ ان کے جیون سٹارٹنگ جیون کیسا رہا تو ان کا سٹارٹنگ جیون کافی زیادہ پروبلم سے بدلہ بھرا رہا ریزن یہ رہا دوستو کہ جب 1947 میں بھارت کا بٹوارہ ہوتا ہے پاکستان اور بھارت بنتے ہیں تو اس سمیں لنگر والے جو باباو تھے ہوجا جی یہ 20 سال کے عیز میں ہوتے ہیں اور وہ پیساور میں رہا کرتے تھے پیساور جو آج کے سمیں پاکستان میں ہیں وہاں رہا کرتے تھے تو جب بھارت بیواجن ہوا تو ان کو بھارت آنا پڑا ٹھیک ہے بھارت آنا پڑا بھارت آئے تو ان کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں تھا سر چھپانے کے لئے چھت نہیں تھی تو بہت جاتا دیکھت ہوا تو پہلے پٹیالہ میں رہے پھر اس کے بعد امریز سر میں رہے پھر انہوں نے منسا میں سر لی ٹھیک ہے تو اس طرح سے چلتا رہا ان کا لائف آگے ہم بات کریں دوستو تو ہر ایک دن مطلب اب یہاں پہ آئے ہو پاکستان سے آپ یہاں پہ آ کر رہ رہے ہو اب رہنے کے بعد آپ کا یہ ہے تو پہلے پاکستان میں آپ کے بعد سیٹل تھا کوئی بزنس تھا یا پھر کوئی کام کرتے تھے کہیں جوب کرتے تھے وہ ہر ایک دن کئی کلومیٹر پیدل چل کر جاتے تھے اور نمکین لے کر آتے تھے دوسرے جگہ سے اور اس کو بیچا کرتے تھے دن بھر محنت کر کر وہ چند پیسے کم آ پاتے تھے کچھ پیسے کم آ لیا کئی بار گھر واپس لوٹ دے سمیں مطلب اتنا چلنا پڑ جاتا تھا انہیں نمکین لانے کے لیے اور مطلب بھی در در بیچنے کے لیے کہ پاؤں میں پورے چھالے پڑ جاتے تھے ٹھیک ہے اس طرح سے کھلنے کدنے کی عمر میں کام کرنے کے سیوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ٹھیک ہے وہ کبھی سکول نہیں گئے ٹھیک ہے تب بھی جب وہ پیسہ ور میں سکول نہیں جا سکتے تھے جب وہ پیسہ ور میں رہتے تھے تب بھی سکول نہیں گئے اب یہاں تو انڈیا میں آئے ہیں بھارت میں آئے ہیں تو ان کے پاس پرابلوم ایسی بہت ساری ہے کہ یہ رہے کہاں کہاں پہ نہیں رہے ٹھیک ہے کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ ایسے ہی در سدھر بھٹک رہے ہیں تو اور اسکول نہیں جا پائے اور یہ نمکین بیچا کرتے تھے سوچو نمکین بیچنے والا اپنی پروپٹی بیچ کر اگر وہ کرنے لگے تو کیا ہوا اگر ہم اس کے سوسل ورک کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ہم ان کے بارے میں اور تھوڑا جانے تو زیادہ اچھا ہوگا یہ کیا کرتے تھا نمکین بیچتے 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 مطلب اب ان کو لگا تھوڑا سا کہ ہمیں کچھ اور بھی ٹرائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور یہ فلول سبجی بیچنے کا کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پیسہ لگاتے ہیں فلول بیچنے کے لیے اور وہ ان کا تھوڑا سا سفل ہوتے ہوئے دکھتا ہے دیری 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 کرتے کرتے ہیں ان کا اچھا خاصہ بن جاتا ہے اور انہوں نے اچھی خاصی پروپٹی کٹھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں مالز بھی بننا لیتے ہیں وہ اور بہت اچھے سا میند کرتے ہیں اور اچھا خاصہ ان کا بڑھتا ہے پیسے ٹھیک ہے اگر سوشل ورک کے بارے میں ہم بات کریں ان کے تو حوجہ جی مطلب کیا کرتے تھے کہ دھائی ہزار لوگوں کو اکثر دینی مطلب ایک دن میں دھائی ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے ہی کھلاتے تھے ٹھیک ہے کم نہیں ہوتا تھا زیادہ ہی ہوتا تھا دھائی ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے جنوری دو جار میں پوسٹ گریجوئٹ انسٹیوٹ آف میڈیکل ایڈیوکیشن اینڈ ریسرچ میں چنڈگڑ کے باہر چنڈگڑ میں ایک کالیج ہے ٹھیک ہے پوسٹ گریجوشن کا میڈیکل کالیج ہے تو وہاں پہ یہ ہسپیٹل بھی ہے کالیج بھی ہے تو یہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنے لنگر کا آئی جن شروع کیا یہ کب ہوا کہ اسی کالیج کے باہر سے انہوں لنگر کا آئی جن شروع کیا تو وہ ان کو کینسر رو رکھا تھا ٹھیک ہے اور وہ کینسر کے علاج کے لیے اسی ہسپیٹل میں بھرتی ہوئے تو جب وہ ایڈمیٹ ہوئے اس ہسپیٹل میں تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں مل پا رہا ہے ٹھیک ان کو جھروعت ہے تو انہوں نے اس کے بعد سے وہاں پہ ہی مطلب اپنا بھوجن کا لگانا شروع کر دیا اور آج بھی ان کا اسٹرول لگتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے کئی سارے لوگ آتے ہیں مدد کرنے کے لئے بھئی ہے میرے سے پیسے لے لو مدد کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ میں مل کر کر رہا ہوں تو پر وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے کسی سے ایک روپے کا مدد نہیں لیا انہوں نے آج تک اور اس کے اپنے بیس پہ ہی اپنے بلبوتے پہ ہی وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں دوستو ان میں اگر آپ ہم دھیان سے اس کو سٹڑی کرے تو دوزار بیس تک وہ پچاسی ورس کے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے وہ پچھلے انیس ورسوں سے مفت بھوجن دیکھ کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے انیس سال سے سوچو ایک دو دن ہمیں ایک دن بول جائے گا نا دو دن بول جائے گا کہ آپ کو کھلانا ہے تو ہمیں اس میں بھی حالت کھرا ہو جائے گیے پر وہ انیس سال سے دوزار لوگوں کو روج کھانا کھلا رہے ہیں بہت بڑی بات ہے انہوں نے چھتیس اکڑ کا کھیت نو اکڑ کا کھیت پنچکولا کنل اور کئی سارے مطلب بھومی کے ٹکڑے بیچ دیا کئی سارے کھیت جمین جائداد انہوں نے بیچا کس کے لئے لنگڑ کے لئے کی لنگڑ چلتا رہے ٹھیک ہے ابھی انہوں نے سرکار سے جب وہ مطلب ان کو پدمسری کے لئے نومنیٹ کیا گیا ٹھیک ہے جب ان کا نام آیا سامنے کے پدمسری ملے گا انہیں تو انہوں نے سرکار سے یہ بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ لنگڑ چلتا رہے ٹھیک ہے ایسا کچھ کرو بھائی اور جو ٹیکس ویکس ہے وہ ہمارا ماف کر دو جس سے ہمارے پر زیادہ برڈن نہ آیا اور میں مطلب لنگڑ کرواتا رہا ہوں اس طرح کی چیزیں انہوں نے بولی ٹھیک ہے دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے بتائیں ٹھیک ہے آپ کے جو بھی کوشنز ہو پہ آپ کو پیڈی ایف مل جائیں گی اس ویڈیو کی ٹھیک ہے آپ میں چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں کیونکہ ایک سسکرائب کرتے ہو پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی ویڈیو آگے پبلیس ہوگی تو آپ کو توراں ٹونٹیفکیشن ملے گا تو آپ کے لئے بینیفیٹ ہے ٹھیک ہے اور جو بھی فرنڈ سے آپ کو ان کو بھی سجیست کیجئے thank you for watching me thank you for listening me all the best take care